بیٹا چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹرسٹی یا الیکٹرو ڈائنمکس جیسا کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اپنے اصاب کا لیکچر کے اندر ہم نے کی بیل کو بریفلی طور پر دیکھا تھا کرچف وولٹیج رول اسے اپلائی کیسے کرتے ہیں اور اسے کیسے ہم کمپلیکس سرکرس کو سالو کرنے کے اندر استعمال کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بیٹا لانگ قویسن بھی ہے بہت ایزی لانگ قویسن ہے ویڈ سٹون بریج چارلس ویڈ سٹون بیٹا یہ ایک پرسن تھے چارلس ویڈ سٹون انہوں نے فار دا فرس ٹائم ایک عملی ہمارے پاس ایک ایسا ڈیوائس دیا تھا جسے ہم کسی بھی ایک الیکٹریکل سرکٹ میں موجود اننون ریزیسٹنس کی ویلیوز کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک ایسا سرکٹ جس کو ہم کسی بھی ایک سرکٹ میں موجود اننون ریزیسٹنس کی ویلیوز کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ریز بیٹا اس کے کسٹریکشن کیس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فور ریزیسٹرز ہوتے ہیں فور ریزیسٹرز ان فور ریزیسٹرز کو ہم بیٹا بریج کی صورت کے اندر کنیکٹ کرتے ہیں آر ون آر ٹو آر ٹری اور آر فور ان چاروں ریزیسٹر کو ایک گیلوانو میٹر کی مدد سے ہم کنیکٹ کرا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس گیلوانو میٹر ہے جو کہ کرنٹ کی میجرمنٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر ان کو ایک سوچ اور ایک بیٹری کے مدد سے اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ بیٹا یہ ایک بریج بان جاتی ہے ہم نے اس کے پر بیٹا کیویل یعنی کہ کرچپ والٹیج رول کو اپلائی کرنا ہے اور چیک کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس الیکٹریکل سرکٹ کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی ایک آننون ریزیسٹرز کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لئے بیٹا کنسٹریکشن اس کی بیٹا آپ کے سامنے ہے اس کے بعد بیٹا اس کے اندر آتی ہے بیلینسنگ کنڈیشن کہ آپ کے پاس جو ٹرمینل ہے یہ ہم پر ڈی اور یہ بی ان دو ٹرمینلز کے درمیان میں جہاں پر ہم نے گیلوانو میٹر کو کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ سیم پوٹینشل پر رہیں گے تو آپ کے پاس کنڈیشن ہے کہ ٹرمینل ٹرمینل بی اور آپ کے پاس ڈی یہ سیم پوٹینشل کے پر رہتے ہیں اور سیم پوٹینشل پر موجود ہو جانے کی وجہ سے گیلوانو میٹر زیرو کرنٹ شو کرتا ہے آئیے آپ کے پاس کیا بنیں گے بیٹا زیرو اور وہ کرنٹ جو کہ گیلوانو میٹر کے لیے ہوگا بیلینسنگ کنڈیشن جی زیان میں رکھنی ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے طور پر آپ سے پوچھی جاتی ہے اب اس طرح کے ہمارے پاس اگر تو لوپس بن رہی ہوں تو ہم نے بیٹا انمر آف لوپس بنا لینی ہے اور پھر سے وہی کنڈیشنز کے کے ویل کو اپلائے کرنے سے پہلے ہم نے ہر ایک لوپ کے اندر اپنی طرف سے لوپ کرنٹ کو فلو کرانا ہے تو انٹی کلاک وائز یہاں پر تمام تر جتنی بھی تین لوپس بن رہی تھی تینوں کے لیے انٹی کلاک وائز کرنٹ ہم نے اس کے اندر فلو کرا دیا ہے فرض کر لیں کہ پہلی لوپ کے اندر وہ کرنٹ ہے آپ کے پاس بیٹا آئی ون اور سیکنڈ لوپ کے اندر آئی ٹو اسے فرض کر لیں اور تھرڈ لوپ کے اندر اس کی ویلی کو بیٹا آئی ٹری اگر کنسیڈر کر لیا جائے تو ان کے اوپر ہم نے کی ویل کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ کے پاس پہلی لوپ ہے اے بی ڈی اے اے بی ڈی اور اے کے اوپر ہمارے پاس آر ون آئے گا آر تھری آئے گا اور گیلوانومیٹر کے اکراس اب اس کے لیے سب سے پہلے بیٹا جو یہاں پر میں نے ایکویشن لکھی ہے اس کو میں تھوڑا سا سمپلیفائی کرا کے بریف کرتا چلا جاتا ہوں کہ آپ کے پاس دیکھیں اے ٹرمینل آپ کے پاس نیگٹیو ہے تو آٹومیٹیکلی طور پر بیٹا آپ کے پاس یہ بی ٹرمینل پاسٹیو کے پر چلا جائے گا ریزیسٹن کے اکراس اگر اس کی وولٹیج آپ کی ویلیو کو دیکھنا چاہیں تو ریزیسٹن کے لیے دیکھیں آپ کے پاس ہمیشہ جو ایک کنوینشنل کرنٹ ہوگا وہ پاسٹیو سے نیگٹیو کی طرف فلو کرتا ہے کنوینشنل کرنٹ کی یہ ویلیو آپ کے پاس رہے گی اور وہیں اگر لوپ کرنٹ کو دیکھیں تو لوپ کرنٹ بھی اسی ہی ڈیریکشن میں ہے اب اس ریزیسٹن کے اکراس جو وولٹیج ڈراب ہوگا وہ ہم نے نیگٹیو کنسیڈر کرنے ہیں تو اسی لیے میں نے اسے مائنس آئی ون آر ون دکھا ہوا ہے اب اسی طرح سے آر جی یعنی کہ گیلوانومیٹر کی ریزیسٹنس کے اکراس اس کو دیکھنا چاہے یہ پلس ٹرمینل رہے گا اور یہ مائنس کرنٹ ہمیشہ پلس سے مائنس کی طرف فلو کرے گا اور کنوینشنل کرنٹ کو دیکھیں تو لوپ کرنٹ دونوں سیم ڈیریکشن کے اندر ہیں تو اسی لیے آپ کے پاس گیلوانومیٹر کے اکراس بھی وولٹیج ڈراب مائنس لے آ جائے گا کیونکہ دونوں کرنٹ ایک دوسرے کی سیم ڈیریکشن کے اندر موجود ہیں اب آر 3 کی طرف آ جاتے ہیں بیٹا آر 3 یہ پوزیٹیو ہے اور یہاں پر آپ کے پاس نیگٹیو رہے گا پوزیٹیو سے ہمیشہ نیگٹیو کی طرف کنوینشنل کرنٹ فلو کرتا ہے اور اگر تو دیکھنا چاہیں آر 3 کے اکراس تو آر 3 کے اکراس آپ کے پاس جو لوپ کرنٹ ہے یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ آ رہے ہیں جب وولٹیج ڈراب ہوگا وہ بیٹا پوزیٹیو کنسیڈر کرنا ہے تو اسی لیے میں نے اسے پوزیٹیو یہاں پر لکھا ہوا ہے اب فاردہ لوپ بی سی ڈی بی سی ڈی لوپ کے لیے اس کو کلکولیٹ کرنا چاہیں آپ کے پاس بی ٹرمینل سی اور ڈی کے درمیان میں یہاں پر ہم نے ویلیو کو غور کرنا ہے تو فسٹ ہمارے پاس ہے بیٹا یہاں پر آر 2 کے اکراس اگر دیکھنا چاہیں تو ایر اس یہ آپ کے پاس پوزیٹیو ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آٹومیٹیکلی طور پر نیگٹیو رہے گا آر 2 کے اکراس دیکھیں لوپ کرنٹ اور کنونشنل کرنٹ دونوں ایک ہی سیمت کے اندر ہیں تو آر 2 کے اکراس وولٹیج ڈراب آپ کے پاس مائنس رہے گا اسی طرح سے آر 4 کے اکراس اس کو دیکھنا چاہے یہ پوزیٹیو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس نیگٹیو اگر ٹرمینل کے پر چلا جائے تو یہاں آر 4 کے اکراس لوپ کرنٹ اور جو کنونشنل کرنٹ ہے ایک دوسرا کے اپوزیٹ ہے تو یہاں پر جو وولٹیج ڈراب ہوگا بیٹا وہ آپ کے پاس ہمیشہ مصبت رہے گا تو آپ نے اسے پلس آئی ٹو مائنس آئی ٹری انٹو آر 4 لکھنا ہے اسی طرح سے آر جی کے لئے بیٹا اس کو دیکھنے چاہیں تو آر جی کے لئے یہ آپ کے پاس پلس ہے آپ اس ٹرمینل کو پلس رکھیں گے اور آپ کے پاس بیٹا یہ نیگٹیو کے اپر آ جائے گا تو کرنٹ ہمیشہ آپ کے پاس ایک گیلوانو میٹر میں پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف آپ کے پاس یہ رہے گا اور لوپ کرنٹ اور گیلوانو میٹر کا کرنٹ اگر دیکھنا چاہیں ایک دوسرا کے لئے تو یہاں پر جو وولٹیج ڈراب ہے آپ کے پاس بیٹا نیگٹیو رہے گا تو یہ آپ کے پاس دو ایکویشنز آ جاتی ہیں ہم تھرڈ ایکویشن کو کنسیڈر نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے یہاں پر انون ریزیسٹنز کو فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں یہ دو ایکویشنز ہی کافی رہ جائیں گے اب بیلنسنگ کنڈیشن کیا تھی میں نے ابھی کہا کہ آئی جے آپ کے پاس زیرو رہے گا مطلب گیلوانو میٹر کا کرنٹ آپ کے پاس زیرو ہے اب یہاں سے اکارڈنگ ٹو کیسیل کچف کرنٹ رول سم آف آل دی کرنٹس میٹنگ ایڈا پوائنٹ آپ کے پاس زیرو کے برابر یعنی کہ ان دونوں کرنٹس کا ڈیفرنس زیرو کے برابر اب آئی ون برابر ہو جائے گا آپ کے پاس آئی ٹو کے اب ان ویلیوز کو یہاں ان ایکویشنز کے نظر ریپلیس کرنا شروع کر دیں اگر اسے ایکویشن نمبر بیٹا ون کا نام دیں اور اسے بیٹا ایکویشن نمبر ٹو کا نام دیں تو ون اس امپلائیز اس پہلی ایکویشنز کو ہم بیٹا تبدیل کر سکتے ہیں پہلی ایکویشن کو کہ آئی ون آر ون آپ کے پاس آئی ون مائنس آئی تھری انٹو آر تھری آپ کے پاس اس ایکول ٹو زیرو اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ آر جی کے ایکراس پائے جانے والے کرنٹ کو آپس میں برابر کر دیں آئی ون آئی ٹو کے برابر کر دیں تو یہ آپ کے پاس سارا فیکٹر زیرو کو چلا جائے گا اور یہاں مصبت ہے تو اسے بھی پلس کر لیں تو یہاں سے جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی بیٹا یہ آئی ون مائنس آئی تھری پازٹیب اور پازٹیب آپ کے پاس آئی ون آر ون بنے گا اسی طرح سے اگر سیکنڈ ایکویشن کو دوبارہ سے ریپلیس آؤٹ کرنا چاہیں گے آئی ون کو آئی ٹو کے برابر کر لیں گے تو آر جی کے ایکراس یہاں پر یہ فیکٹر سارا زیرو ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو ویلیو باقی رہے گی بیٹا وہ مائنس آئی ٹو آر ٹو اور پلس آئی ٹو مائنس آئی تھری انٹو آر فور از ایکول ٹو جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے پلس کی ٹرم ویسے رہنے دیں اسے دوسری طرف لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ پلس کا فیکٹر رہا جائے گا اب اسے میں ایکویشن نمبر بیٹا تھری کا نام دے دیتا ہوں اور اسے میں ایکویشن نمبر فور کا نام دے دیتا ہوں دو ایکویشن ہمیں مزید مل گئے آپ ایکویشن نمبر تھری کو فور سے ڈیوائڈ کرلیں آپ ڈیوائڈ کریں گے جب ان کو تو آئی ون آر ون ڈیوائڈڈ بائی آئی ٹو آر ٹو ایکویشن نمبر تھری کی رائٹھنڈ سائڈ یہ ایکویشن نمبر får کی رائٹھنڈ سائڈ کے پر ڈیوائڈ کرنی ہی جبکہ اس کی left hand side آپ کے پاس موجود ہے ان کو آپ نے left hand side اس کے پر divide کر لینا ہے اب جو condition ہمارے پاس موجود تھی پھر سے وہ اس کو اپنے apply کرنا ہے i1 is equal to i2 اگر دونوں crunts آپس میں برابر ہیں تو اس کے لئے جہاں جہاں بیٹا آپ کے پاس i2 ہے اسے simply آپ نے کیا لکھنے ہیں i1 لکھنے ہیں تو آپ کے پاس i1 r1 یہ بھی positive ہے اور یہ بھی i2 r2 positive تھا لیکن i2 کی جگہ پر ہم نے i1 replace کر دینا ہے ادھر ہمارے پاس i1 minus 3 r3 کو ویسے رہے down میں جہاں i2 موجود تھا وہاں i1 کو replace کر دینا ہے i1 سے i1 cancel out i1 minus i3 i1 minus i3 سے cancel out ہمارے پاس جو relation باقی رہے گا بیٹا وہ resistance کا یہ r1 divided by r2 is equal to r3 divided by r4 اب کوئی بھی ایک unknown resistance کرنے let's say آپ کے پاس r4 ہے تو r4 آپ find کر سکتے ہیں r3 into r2 divided by r1 آپ اسی فارمولا کو rearrange کر لیں گے تو آپ کے پاس unknown resistance calculate ہو کے آ جائے گے تو یہ تھا ہمارے پاس ویڈ سٹون بریج کہ کسی بھی ایک unknown resistance کو آپ اس electrical circuit کو استعمال کر کے وہاں unknown resistance کو find کر سکتے ہیں اب ہمیشہ یاد رکھی گا کہ ہمارے پاس جو ویڈ سٹون بریج ہے یہ ہمیشہ اپنی balancing condition کے اوپر ہی apply کی جا سکتی ہے اگر تو یہ balancing condition کے اوپر نہیں ہے تو آپ اس کو apply نہیں کر سکتے measuring the unknown resistance اب اس کے کچھ uses ہیں جو آپ سے short question کے طور پر پوچھے جاتے ہیں کچھ ہمارے boards کے اندر نہیں ہیں لیکن آپ نے ان کو short question کے طور پر کرنا ہے note کر لینا ہے پہلا یہ ہے to detect the temperature change اگر ہم کسی بھی ایک point کے پر temperature کے فرق کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویڈ سٹون بریج کو استعمال کر سکتے ہیں کسی ایک بیٹا thermocouple کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو لگا کے temperature کی change کو measure کر سکتے ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس measure the load کہ کسی بھی electronic balance ہوتا ہے اس کے اندر load کو measure کرنے کے لیے بھی ایک بیٹا ویڈ سٹون بریج کو استعمال کیا جاتے ہیں practical اس کا ہم کہاں پر کرتے ہیں بیٹا اس کو as a slide wire bridge کے طور پر بھی استعمال کرائے جاتا ہے پھر اس کو عملا ہم بیٹا post office boxes کے اندر as an apparatus وہاں پر استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ سے mcqs پوچھی جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا ایک long question آسان ویڈ سٹون بریج اس کے اندر kvl کو ہم کیسے apply کرتے ہیں it's ok اس کے اندر کافی سارے بچوں کو اس چیز کے اوپر confident رہتی ہے کہ جو pt بھی ہے اس کے اندر بیٹا یہ negative terms لکھی گئی ہیں آپ نے کچھ بھی پریشانی نہیں لینے جس طرح سے میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ kvl کے اندر آپ نے کیسے crunch اور کیسے آپ نے voltage کی values کو یا پھر آپ نے emf کی values کو calculate کرنے آپ اسی طرح سے apply کریں اور اپنے complex circuit کو جب solve کریں گے آپ کے answer ٹھیک رہیں گے ٹھیک ہے تو ایک methodology ہے method کے طاعت آپ اس کو استعمال کریں اکثر بچوں کو پھر یہاں پر confusion ہونا شروع ہو جاتے کہ سر نے تو کہا تھا کہ یہاں پر voltage drop positive رہے گا یہ minus آ رہا ہے اب positive لینے میں نے اسی لئے دیکھیں پہلے blacks اس کو minus لکھا ہوا تھا جیسے آپ کے book کے اندر لکھا ہوئے لیکن جو theory میں نے آپ کو سکھائی ہے اس کے طاعت بھی اگر اس کو rearrange کریں گے تب بھی آپ کے پاس answer کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا hope so ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنے next lecture کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ